بھارتی آرمی چیف بپن راوت نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت اپنی اگلی جنگ مقامی طور پر تیار کردہ ہے تیاروں سے نہ صرف لڑے گا بلکہ اس جنگ میں اپنے دشمنوں کو شکست فاش دے کر اپنی عسکری برطری ثابت بھی کرے گا یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب فرانس سے خریدے گئے چھتیس رافیل لڑاکہ تیاروں میں سے پہلا تیارہ بھارتی فضائیہ کے سپرد کیا گیا ہے اور بھارتی ساختہ جیٹ انجن کاویری کے منصوبے پر بھی کام عملن بند پڑا ہے بپن راوت کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج مستقبل کی جنگ میں استعمال ہونے والے نظاموں کا جائزہ لے رہی ہے جس کے لیے انہیں سائبر، خلائی، لیزر، الیکٹرونک اور روبورٹک ٹیکنالوجیز کے علاوہ مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بھی کام شروع کرنا ہوگا انڈین آرمی چیف نے کہا کہ اس ادارے کو مستقبل کی جنگ کے لیے ہتھیاروں پر کام کرنے کے علاوہ ایسی ممکنہ جنگوں کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے جن میں دشمن سے دوب دوب جھڑپنا ہو کسی بھی جنگ میں فتح کے نئے ٹیکنالوجی اور معاشیت کو اہم ترین عوامل قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ میں دوسرے نمبر پر آنے والے کے لیے کوئی ٹرافی نہیں ہوتی ادھر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی شمال مشرقی شام میں ترک حملے کے جواب میں موجودہ اور سابق ترک اہدے داروں پر پابندیاں آئیت کرنے کا ایک ایگزیکٹیو آرڈر جاری کریں گے ہم ترکی کے ساتھ سو ارب ڈالر کے تجارتی معایدے پر باتچیت بند کر دیں گے انہوں نے مزید لکھا کہ اگر ترکی کے رہنما اس خطرناک اور تواکن راستے سے چلنے سے باز نہیں آتے تو میں ترکی کی معاشیت تباہ کرنے کے لیے تیار ہوں ہم نے اپنے اتحادی ممالک کی مدد سے شام میں دائش کو سو فیصد شکست دینے کے لیے بہت محنت کی ہے اور ہم اس محنت کو رائے گا نہیں جانے دیں گے مخالفین کو کچلنے کی آڑ میں شہریوں کو انداد نشانہ بنانا انفرسٹرکچر تباہ کرنا اور نسلی یا مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے امریکی وائٹ ہاؤس کے ایک ذمہ دار نے کہا کہ ترکی پر پابندیاں سنجیدہ اور بھرپور نویت کی ہیں جو اس کی معاشیت کو تباہ کر دیں گی حال ہی میں ترکی نے شمال مشرقی شام میں کرد ملیشیا کے خلاف ایک بڑی فوجی کاروائی کا آغاز کیا تھا جس کے بعد امریکہ کی طرف سے انکرہ کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا ادھر سعودی عرب میں موقع معظمہ میں خانے کعبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بلند و بالا امارت پر موالک مسجد تعمیر کی جا رہی ہے جو نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری دنیا میں اپنی نویت کی منفرد مسجد ہوگی یہ مسجد مسجد حرام سے ایک سو اکاٹ میٹر بلند اور چار سو مربع میٹر پر محیط ہوگی جس میں دو سو افراد نماز عطا کر سکیں گے موالک مسجد کو برائے راست حرم مکی کے آڈیو اور ویڈیو سسٹم کے ساتھ مربوط کیا جائے گا مسجد حرام سے کچھ فاصلے پر دو جڑوان ٹاور بنائے گئے ہیں ان دونوں کثیر منزلہ امارتوں کو باہم مربوط کرنے کے لیے ایک مسجد نماغ پل بنایا گیا ہے اس کا ڈیزائن اس انداز میں تیار کیا گیا ہے کہ اس پل کا پچاس فیصد نماز اور باقی پچاس فیصد دیگر سروسز کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ منصوبہ چھ ماہ کے اندر مکمل ہو جائے گا اس پل پر آب و ہوا اور قدرتی مناظر خانہ کعبہ حرم مکی اور مکہ معظمہ کے ایک وسیع علاقے کو دیکھنے اور مناظر سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا ادھر چین میں ایک منفرد انداز کی فائیو جی خودکار مایکرو بس مطارف کرائی جا رہی ہے جس میں عام لوگ پہلے سے نشست بک کر آ کر سفر کر سکیں گے مایکرو بس کی منفرد بات یہ ہے کہ اسے چلانے کے لیے کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ یہ خودکار نظام کے تحت چلے گی بس کو بیس اکتوبر کو چھٹی بینل اقوامی انٹرنیٹ کانفرنس کے موقع پر عالمی سطح پر مطارف کروایا جائے گا فائیو جی مایکرو بس ماس پروڈیکشن گاڑی ہے جسے اچھی طرح جانچنے کی غرص سے چین کی سڑکوں پر ٹریفک کے رش میں بھی تیزی سے چلایا جا چکا ہے ٹریفک کے دباؤ کے باوجود یہ اپنے امتحان میں کامیاب رہی مایکرو بس دیکھنے میں عام بس جیسی ہی ہے تاہم اس میں بڑی تعداد میں سنسرز لگے ہوئے ہیں یہ بس دو سو میٹر کے اندر نہ صرف پیدل چلنے والوں اور گاڑیوں جیسی رکاوٹوں کی نشاندہ ہی کر سکتی ہے بلکہ وہ ایک کلومیٹر بعد آنے والی سڑک سے مطالق معلومات بھی فراہم کر سکتی ہے ادھر پاکستان کی تاریخ میں ایک عجیب حسن اتفاق ہے ہمارا جو بھی حکمران ایران اور سعودی عرب کے درمیان سالسی شروع کرتا ہے وہ چند ماہ بعد اقتدار سے فارغ ہو جاتا ہے آپ ایوب خان سے لے کر میاں نواز شریف تک پوری تاریخ دیکھ لیں آپ یہ حسن اتفاق دے کر حیران رہ جائیں گے آپ اگر اسلامی تاریخ کو بھی اس حسن اتفاق میں شامل کر لیں تو آپ یہ دیکھ کر مزید حیران رہ جائیں گے چھے سو بتیس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد سے آج تک مسلم دنیا کے جس بھی حکمران نے ایران عرب تنازے میں قدم رکھا وہ مارا گیا یا پھر وہ بغاوت کا شکار ہو گیا یہ تنازہ ہر دور میں مسلمان بادشاہوں کے لیے منحوظ ثابت ہوا تاہم ہمیں یقین ہے عمران خان چودہ سو سال پرانا یہ ایشو ضرور حل کر لیں گے موسیقی 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 موسیقی